جو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو اندھی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویلز اکاؤنٹ این سی تین سو بیس کا ٹی اے میں دوہزار تیز جو جولائی اکتیس جولائی تک جمع ہونا ہے جن کا اقزام اکتوبر اور نومبر میں دوہزار تیز میں ٹھیک ہے تو آپ ہم سے بھی جمع کروا سکتے ہیں اور خود بھی جمع کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے اور اگر آپ کو پریپٹیکل ٹی اے میں اسائیمنٹ یا کوئی بھی چیزوں نوٹ سے ایک آن لائن ای آف لائن کلاسی سے جو بھی چیز چاہیے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلی پہلا سوال شروع کرتے ہیں دوہرہ پہلو اکاؤنٹنگ کی بنیاد پر یا بنیادی اصول ہے اکاؤنٹ کے دوہری پہلو تصور کی وضاحت کریں دوہری پہلو کا تصور اکاؤنٹ کی اس بنیادی تصور کے مطابق ہر لین لین کے دو پہلو ہوتے ہیں یعنی کچھ قوائد دینا اور کچھ قوائد حاصل کرنا دوہرہ اندراج کے نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کیریئر ڈیوٹ میں کریڈٹ ڈیوٹ میں کریڈٹ کی اسی مساوی رقم ہوتی ہے یہ اس تصور کی بنیادی مفرول ہے اکاؤنٹ مساوات مثلاً اساس سرمایہ پلس واجبات یا سرمایہ اساسوں کی واجبات اس تصور کو مزید واضح کریں گے یعنی کسی بھی وقت کاروباری یونٹ کا کل اساسہ اس کی کل واجبات کے برابر ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا سکافت سوال ہے اکاؤنٹس کے کونسی شاق ایک مدت کے دوران کمائے گئے منافعہ نقصان کے پتہ لگائے گی اس شاق کی وضاحت کریں جواب ہے اس کا یہاں سے لکھیں گے فائننچل اکاؤنٹ یہ اکاؤنٹ کی قدیم ترین اصل شکر ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر بیرونی لوگ جیسے قرض دہنگان ٹھیک ہے ڈیپرینچر سولڈر سرمایہ کار اور مالیاتی اداروں کے استعمال کے لیے مالی بیانات کی تیاری سے ہے مالیاتی اکاؤنٹس خریدے خرید کے اندراز سے شروع ہوتی اور مالی بیانات اور ریپورٹس کی تیاری پر ختم ہوتی اس اکاؤنٹ سسٹم کے بعد زیادہ سے زیادہ فرم چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑے مالیاتی اکاؤنٹس کی دیگر شاہ ہو یعنی لاغت اکاؤنٹ اور منیجمنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد بھی ہوتی ہے اس کے بعد تیسرا سوال آپ اتاریں گے مسٹر دیپر اکتاجروں اپنی نوٹ بک میں تمام رسیدے اور ادائیہ ریکورٹ کرنا چاہتے ہیں مہینے کے آخر میں میں نوٹ بک میں موجودہ نقل رقم کا حاصل لگانا چاہتے ہیں ان کا دوست اس رسیدوں اور ادائیوں کی نشہ کو ریکورٹ کرنے کے لیے ایک علیدہ کتاب رکھنے کا مشورہ دیتا ہے ان تناظر میں کیج بک کے تصور کی وضاحت کریں تو اس کا جواب ہے کہ کیج بک کیج بک جنرل ریکورٹ لینڈ لینڈ کی ایک زیلی تقسیم ہے جس کی نقض رسیدوں اور ادائیوں کی متعلق ہے سب سے پہلے تمام نقض لینڈ لینڈ کی کیج بک میں ریکورٹ کیا جائے جہاں سے وہ بعد میں متعلقہ لیجرز اکاؤنٹس میں پوسٹ کی جاتے ہیں کیج بک کے ایک لیجر کی شکل میں برقرار رکھا جاتا ہے جس میں مطلوبہ وضاحت ہوتی ہے جسے بیان کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جنرل کے ساتھ ساتھ لیجر کا بھی دورہ کردار ادا کرتے ہیں تمام نقض رسیدیں ڈیوٹ سائٹ پر ریکورٹ کی جاتی ہیں اور تمام نقض ادائی کی کریڈٹ سائٹ پر ریکورٹ کی جاتی ہیں اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس کو ایم ایس کیج بک ندیم انٹر پرائیسز کریڈٹ بیلنس روپے ظاہر کرتا ہے آٹھ ہزار ساسو روپے کے چیک پچیس سو بینگ بیلنس میں جمع کرائیں لیکن بینگ میں جمع نہیں کیے فرم نے روپے کی چیک جاری کیے دوہزار جو ادائی کے لیے پیش نہیں کیے گا ہے پاس بک میں روپے ڈیوٹ تھے تین سو پچاس سود اور روپے بینگ چارجز کے لیے دھائی سو بینگ مسئلہ کی بیان تیار کریں گے تو اس کا جواب نہا پہ آپ اس طرح سے لکھیں گے پارٹیکولر اماؤں اور یہ ساتھ کیج بک کے مطابق اور گولڈ جمع کرنے کے لیے لکھے گئے جمع نہیں کیے گا ہے تین سو پچاس روپے دو بک میں جمع سود ڈیوٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آگے اس طرح سے بنا لیں گے اکتیس سو دھائی سو تین بک میں بینگ ڈیوٹ کیے گا ہے گیارہ ہزار آٹھ سو کم چیک جاری کیے گا ہے لیکن ادائیگی کے لیے پیش نہیں دیئے گا دو ہزار نوہ ہزار آٹھ سو پاس کے نتابق اکاؤنٹس پر اس کے بعد جو ہے پانچوہ سوالے درزیل غلطیوں کو دور کریں روپے کریڈٹ پر خریداری کی گئی دس ہزار پانسو پر جنرل میں درج نہیں ہے ٹھیک ہے پرنزر ریکورڈ بک پر پندرہ سو روپے کی کمی ہے دینے کے روپے میں فروخ چار آزار چار سو ایش ایک موصول ہونے والے نغل روپے کتابوں میں دو ہزار درج نہیں کیے گئے اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ لکھ لیں گے پورا خریداروں کا اکاؤنٹ کریڈٹ اکاؤنٹ میں ریکورڈ پر خریداری اشوائی کے لیے جو شیخ بود درج میں درست کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس طرح لکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری بات ڈالیں گے اکاؤنٹس کو خریداری کے لیے اس کے بعد ڈی آر ہے یہی آپ لکھیں گے سیلز اکاؤنٹ میں بیشنے کا سامان کیا گیا ہے اس کے بعد اسی کے اندر ڈی آر کے اکاؤنٹ بک کے مطالق رقم کتابوں میں درست کردی گئی ہے اس کے بعد آخری سوال ہے جو آپ کو کرنا ہے یہاں پہ منسٹر راج لیجر میں مختلف لیندین کرنے کی درست کی جانچ کرنا چاہتا ہے اس کے دوست نے ٹرائل بیلنس تیار کرنے کا مچھوڑا ہے ٹرائل بیلنس کی تیاری کے کون سے مختلف مراحل کو ذہن میں رکھنا چاہیے ٹرائل میں ان کی ترہیان کے مراحل ہیں ٹرائل بیلنس سے مراد لیجر بیلنس کی فیلت ہے جیسا کہ ایک خاص تاریخ پر ہے یہ منتظر طریقوں سے تیار کیا جانتا ہے کل طریقہ اس اس طریقے کے مطابق لیجر کے ہر اکاؤنٹ کو ڈیوڈ ٹرائل بیلنس میں ریکوٹ کیا جائے گا بیلنس کا طریقہ اس طریقے مطابق ٹرائل بیلنس میں لیجر کے ہر اکاؤنٹ کو صرف بیلنس ریکوٹ کیا جاتا ہے کچھ خاطر میں ڈیوڈ بیلنس ہوتا ہے اور دوسروں میں کریڈڈ بیلنس ہو سکتا ہے مرقب طریقہ یہ طریقہ ایک آسمائشی توازن میں توازن اور کل طریقہ ہونے کو پیش کرتے ہیں لیجر کی دی گئی پیریس سے ٹرائل بیلنس تیار کرتے ہیں ہم نے باتوں کو دیان کریں تمام اساسوں کے اکاؤنٹ سخراجات اور ساناتو اکاؤنٹ ڈرائنگ نقد رقم وہ بیلنس کے ٹرائل میں ڈیوڈ کولم میں رکھا جائے گا تمام واجبات کے اکاؤنٹ سامدنی اور منافق اکاؤنٹ اور ٹرائل بیلنس کے ٹرائل بیلنس کے گولم میں رکھا جاتا ہے تو بھائی یہ تھا آپ کے لئے میں نے بنا دیا ہے آپ کے لئے اکاؤنٹ ڈرائنگ سی کا ٹی اے میں اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے تو کونٹیکٹ کر دی اور اگر کسی اور سبجیک کی پیڈی ایف چاہیے کچھ بھی چاہیے نوٹس ہو آسائیمنٹ ہو پریکٹیکل ہو ہلپ بک ہو یا آن لائن کلاسیز ہو یا آف لائن تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسکرپشن میں مینا نمبر ہے شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیئے